جائیں دوستو اندہ ماترہ آنے والے کچھ دنوں میں اگر آپ کو فری ویو مطلب پری ویو کا جو ملتا جلتا شبد ہے فری ویو شبد کا بار بار استعمال ہوتا ہو دکھائی دے تو آپ کو بلکل بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے آر بالکی نے چپ در ریوینج آف آرٹس کے ساتھ یہی ایک ٹرم کو دوبارہ پرچلت کر دیا ہے دوبارہ اس لیے کیونکہ اس کو پہلے بھی کچھ ایک بار یوز کیا گیا تھا لیکن آج جس حد تک بولیوڈ کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے اس میں اس کو اس کی دوبارہ ضرورت پڑی آر بالکی نے چپ کے ساتھ فری ویو کا دوبار استعمال کیا فری ویو مطلب الگ الگ شہروں میں جو بھی اس مووی کے فیانس ہیں جو بھی انتوزیاسٹ ہیں جو کی اس مووی کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں ان سبھی کو ہر ایک شہروں میں کچھ کچھ شوز ان کو فری میں دکھائے گئے جس سے کی مووی کو لے کر ایک پوزیٹیو ماحول بنایا جا سکے اور آر بالکی کی یہ سٹریٹیجی کام بھی کر گئی چپ کو لے کر جو لردرشکوں کے ریویو نکل کر آنا شروع ہوئے وہ کافی حد تک پوزیٹیو تھے حالکہ اس میں سنی دیول کے لیے غلط بات یہ تھی کہ لوگوں نے اس مووی کو سنی دیول کی کم اور دلکر سلمان کی مووی زیادہ بتایا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ مووی کو سبھی نے اچھا بتایا اور کہا کہ مووی ووچبل ہے دیکھنے لائک ہے اور سب سے بڑی بات ان ساوی چیزوں کے اوپر کہ یہ مووی لو بجٹ مووی ہے مطلب اس مووی کا جو بجٹ ٹینڈیٹیو بتایا جا رہا ہے پروموشن روموشن سا ملا ملو کہ وہ 20 سے 25 کروڑ کا مہتر بجٹ بتایا جا رہا ہے تو ایسے میں یہ مووی کوئی 300 400 500 کروڑ کی مووی نہیں ہے جس کو کمائی کے پریشر کے تلے اتنا دبا دیا جائے گا تو ایسے میں اب چپ در ریوینج آف آرٹیس کے پہلے دن کے باکس آفیس آخری نکل کر سامنے آگے وہ بھی ایسے سامنے میں جب ورلڈ سینیما ڈی بنایا جا رہا تھا یا نیشنل سینیما ڈی بنایا جا رہا تھا کوئی ستو بھی ڈی بنایا جا رہا تھا جس میں کہ ٹکیٹ 75 ربے پرتیش ہو رکھے گئے تھے اس کا بھی فیادہ اس مووی کو ملا ہے اور پہلے دن کی جو اوپننگ اس نے اپنے بجٹ کے انوپات کے حساب سے کری ہے ساتھ ساتھ جو سٹار کاسٹ اس میں ہے اس کے حساب سے جو اوپننگ کری وہ کافی پرومیسنگ ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس مووی نے کیسی کیا اوپننگ کری ہے اور کیا اس سے ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں دلکر سلمان اور سنی دیول کے فلم چپ The Revenge of Artist کو نہ کیول کرٹیک سے پاؤزٹیو ریویو ملے ہیں بلکہ درشکوں سے بھی سکرات میں پرتکریاں مل رہی اور یہی کاران ہے کہ فلم نے پہلے ہی اپنی لاغت کا 32 فیزدی حصہ خمالیا ہے جی ہاں راشنی سینما دیوس کے سوجنے سے فلم نے اپنے اوپننگ ڈے پر اچھی خاصی کمائی کری اتنا ہی نہیں سنی دیول کی فلم نے باکس آویس پر آجا دیوگن کی رینوی 34 اور شاید کپور کی جرسی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے سامنے آرہا ہے شروعاتی آکڑوں کا انسار آربالکی کی نردیشے نے بنی اس فلم نے اوپننگ ڈے پر قریب دھائی سے سالتین کروڑ روپے کا کاروبار کیا ہے حالانکہ اگر شکروار کو ٹکٹ کی قیمتوں میں کٹوٹی نہیں کری گئی ہوتی تو فلم ایک کروڑ کا آکڑا بھی پار کرنے کے لیے سنگرج کرتی ہوئی نظر آتی اب جبکہ فلم نے درشکوں کو آکرشت کر لیا ہے تو یہ سنیما ادیوک کے لیے ایک ادھارا نستحپت کر سکتی ہے بتا دیں کہ فلم کی لاغات 10 سے 15 کروڑ ہیں اور اس کے اوپر جب بھی خرچہ ہوا ہے وہ مارکٹنگ پرموشن کا ہوا ہے تو ایسے میں ریلیس سے پہلے ہی چپ نے آجے دیوگان شاہید کپور رنویر سنگھ کو پچھار دیا ہے بدھوار شام تک فلم نے پورے بھارت میں 63000 ٹکٹ بیچ دیئے تھے اور اپنے ریلیس کے دن فلم نے لگ بک 4 لاکھ ٹکٹ بیچے جوہید دیوگان کی رنویر 34، شاہید کپور کی جرسی اور رنویر سنگھ کی جیش بھائی زوردار کے لیے بیچے گئے ٹکٹس کے سنکھیا سے کافی زیادہ ہے آر بالکی دوران نردشہ چپ ایک سائیکلوجیکل تھرل مووی ہے سنیدیولو اور دلکر سلمان کے علاوہ اس فلم میں پوجا بھٹ شریا دھنوانتری مہتوپونڈ بھومکا میں ساتھی فلم میں امیتہ بچن کا کیامیو بھی ہے اس کے ذریعے نردشک آر بالکی نے سینما کے کال جائی فلمکار گرودت کو ٹربیوٹ بھی دیا ہے راکیج جنجنوالا جہانتی لالگڑا آنیل نائیڈو اور گوری شندے کے نردشہ نے بنی چپ آٹھ ہفتے بعد اوٹیٹی پر بھی ریلیز ہونے جا رہی ہے مطلب ریلیز کے دو مہینے مطلب کہ 23 عمر 2024 کو یہ فلم اوٹیٹی پر آ جائے گی تو ایسے میں اگر ہم موووی کے بجٹ کو لے کر کمپیرزن کریں اس مووی کی کمائی کا تو کہیں نہ کہیں یہ مووی کافی اچھی کمائی کر کے گئی ہے ہاں یہ بات علاقی کہ اس مووی کو اگر آل ٹائم ہٹ ثابت ہونا ہے تو اس کو 35 کروڑ کا باکس آفوس کلیکشن کرنا پڑے گا جو کہ ابھی اس کے لئے دور کی کھیر مطلب ابھی اس نے جتنا کلیکشن کیا ہے اس کا دس گنا کلیکشن اس کو ٹوٹل کرنا پڑے گا لائف ٹائم میں تب کہیں جا کر ان کی جو پٹری ہے وہ بیٹ پائے گی وہ تو برہماسٹر بھی ابھی تک کرنے کے لئے سنگرش کر رہی ہے تو یہ پھر ان کی کیا بات ہے مووی کو پوزٹیو ریوز مل رہا ہے اگر ماؤت پبلسٹی ایسے ہی بنی رہی اور پبلک انٹرس جاگا تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس مووی کو اچھا کچھا ریسپانس دیکھنے کے لئے مل جائے باگی آپ سب سمجھدار رہی ہیں آپ خود تائے کر سکتے ہیں یہ مووی آپ کو دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی میرے سوڑے فلاوت نائی جائے ہیں جائے بھارت